اب ہم یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک مزید ہے ایفیکٹ آف ریزیسٹر ٹولرنس تو فرق کریں ایک ریزیسٹر آپ کو پاس کی نومنل ویلیو یا جو اس کا نام ہے جو اس کی ریٹنگ پر لکھا ہوئے یہ آپ کلر کورٹ سے دیکھ سکتے وہ 2.7 کے ہے اور ساتھ دیا گیا اس کی ٹولرنس کے ہے 10% تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 10% کتنا بانتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو 2.7 یہ نومنل ویلیو تو اس میں زیادی بات ہے جو جب ایکسیٹ کرے گی ویلیو 10% زیادہ ہوگی 10% کم بھی ہو سکتی ہے جب زیادہ ہوگی تو 10% بیچ میں اس کا 10% آف دی آر نومنل ایڈ کریں گے تو وہ اپر ریزیسٹنس آئے گا آر میکس اور اسی طرح اگر آر نومنل میں سے 10% سٹریک کریں آر میکسیمم طولرنس اور یہ مینیمم طولرنس آئے گی آر سوری میکسیمم یہ طولرنس ہے وہ ایکسیٹی یہ ہے یہ جو طولرنس اور ریزیسٹنس کی جو طولرنس ویلیو ہے وہ یہ یہ مطلب بھی آر طولرنس پرسنٹیج میں دیئے ہیں تر ایکچل ویلیو کتنی ہوگی تو وہی ہے اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آر نومنل کمن لینے تو بان رہے جاتے ہیں پلس 10% کیا ہوتا ہے 10% is 10 by 100 which is 0.1 of the nominal value is our max اس طرح آر مین جو ہے وہ آر نومنل کمن لینے اور 1 minus 0.1 کہہ دے تو یہ آپ کے پاس آ دائے گا اس کو میرا آر سائٹ کے لگ دیتا ہوں آر نومنل into 1.1 اس طرح یہ بن جائے گا آر نومنل into 0.9 تو اگر آپ 3.2.7 کے یہاں پہ رکھ کے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو وہ actually maximum resistance کی value ہوا جائے گی اور یہ minimum resistance کی جو value ہے ہوا جائے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں میں صرف آپ یہ دکھا دوں کہ یہاں پہ یہ جو 1.9 of the r nominal 0.9 of the r jب resistance کی value minimum تھی تو تب جو ہے یہاں پہ maximum current تب ہوگا جب resistance کم ہوگا اور جب minimum current ہے جب resistance زیادہ ہوگا وہ اوپر والی range ہے یہ max کیا بنتا ہے یہاں پیچھے ہم نے کہ 1.1 into r nominal so یہ دیکھیں 1.1 into r nominal بنے تو یہ صرف میں explain کرنا چاہ رہا تھا ورنہ آپ directly ادھر value ڈھال کے یہاں پہ actual value لگتے ہیں اور نیچے بھی یہ direct نمبر آ جائیں so minimum current آئے گا جب آپ کے پاس maximum resistance ہے اور maximum current آئے گا جب آپ minimum resistance ہے کیونکی ایک دوسرے کے انیور پورشنل ہے اس مقرن فلو کرے گا والد دون کے case میں سیم ہے تو 33.67 miliwatt آئے گا اور maximum case 41.15 miliwatt یہاں پہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے فرض کہنے آپ لوگ 40 بن دیں اور 40 بندوں کو لاب کے اندر ہر جو student ہے اس کو ایک 2.7 کے register ملتا ہے تو اس میں ایسا ہوگا کہ کسی کو 2.7 کے ملے گا کسی کو 2.8 کے ملے گا 2.9 کے ملے گا 2.6 بھی مل سکتا ہے یہ ہمیں بتائے گا آپ کتنا اوپر جا سکتے ہیں اور 10 پرسنٹ جو بتا سکتے کتنا نیچ آ سکتے تو تمام register جو ہیں وہ exactly 2.7 کے کے نہیں ہوں بلکہ مختلف values کی ہوں جو کے اندر بھی ہوں لہٰذا آپ میں سے جو minimum power جس کی بھی آئی گی وہ 31.6 multiple ranges ہیں power کی بھی resistors کی بھی اور current کی بھی اس کی وجہ سے اور یہ مختلف resistors کی لیے جیسے class میں اگر ایک lot ہے resistors کی اور وہ میں distribute کی جائے تو ان کی readings اس range کی اندر آئیں گے تو obviously جو range سے باہر کی range ہوگی تو اس can مطابق نہیں ہے